موسیقی 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 دور درشن میں کسی کو معلوم نہیں ہے اور مجھے بھی پتہ نہیں ہے تو میں نے چھپکے سے ایک بار ایک چکتھی لکھی ان کو دور درشن میں اگر میں مجھے نہیں بتا تھا کہ میں کیسے پہلے تمہارا پریزنٹر بنی تھی اناؤنسر جیسے کہتے تھے ٹیوی اناؤنسر تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کروں میں نے ایک خط لکھا کہ میں ایکٹنگ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں ایکٹنگ بھی کرتی تھی اپنے سکول میں کالیج میں اور مجھے ایز ایکٹر آپ مجھے شامل کیجئے تو میری شادی ہونے والی تھی لگ لگ انیس ورش کی تھی میں تو اس سمیں مجھے ایک پتر آ گیا دور درشن کی طرف سے کہ آپ آڈیشن دینے آ جائیں میں نے آڈیشن دے دی اور شادی ہوئی اور ایک مہینے کے بعد مجھے آ گیا کہ آپ اس میں تو پاس ہو گئی ہیں اب آپ واپس آئیے اور ایک اور آڈیشن آپ کی ہوگی جس میں ہم سکرپٹ آپ کو دیں گے اور آپ اس میں پر فارم کریے تو مجھے یاد ہے کہ میں اور نینہ گپتہ جو بعد میں فلموں میں چلی گئی تھی ہم دونوں کا ایک پیر بنا تھا اور ہم دونوں کو ڈائلوکس دیے رہے تھے اور ہم نے کیمرہ کے سامنے پر فارم کیا اور جب میں کر رہی تھی پر فارم تو مجھے انہوں نے اندر بلا لیا جو لے رہے تھے آڈیشن ہم لوگوں کی پیچھ میں کٹ کر کے انہوں نے اندر بلایا اور انہوں نے کہا کہ تمہارا فیس تو اناؤنسر کے لیے بہت زیادہ اپروپریئیٹ ہے تو تم کیوں نہیں اناؤنسر بن جاتی ہیں تو میں نے کہا جی سچی بات تو یہ ہے کہ میں ہی کرنا چاہتی ہوں اناؤنسر بن ہوں یا نیوز ریڈر بن ہوں پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں تو میں نے ایکٹنگ کے لیے یہ لکھ دیا کہ میں ایزا ڈراما آرٹسٹ آکے یہاں پر شامل ہونا چاہتی ہوں تو مجھے انہوں نے ایزا ڈراما آرٹسٹ بھی اپروپ کیا اور ایک دن کے بعد پھر انہوں نے میری انٹرویو لی اور مجھے ایزا اناؤنسر بھی چل لیا گیا ایک ہفتے کے بعد ڈراما کے لیے تو چھتھی آ گئی کہ آپ جو ہیں ترنت یہ ایک رول آپ کے لیے ہے آپ آ جائیے پر میں ڈر گئی کیونکہ ابھی تک تو جتنے بھی سکول میں کالج میں سٹیج پر ہوئے تھے ناٹک اس میں لڑکیاں ہی تھیں میرے سکول بھی جو تھا وہ بھی گرل سکول تھا تو اس میں جو لڑکا بنتا تھا وہ بھی لڑکی تھی اور لڑکیاں تو لڑکیاں تھی ہی تو میں نے اس میں نہیں پاک لیا کہ نہیں میں یہ تو نہیں کروں گی ابھی اور پھر مجھے ایزا اناؤنسر ان لوگوں نے لے لیا اور میں نے اناؤنسمنٹس کرنی شروع کر دی اور پہلی مجھے یاد ہے لائن میں نے پولا تھا اپرستو تھے ایک گائے کی کہانی اسی کی زبانی لیکن اس سمیں جو میرا دل دھڑک رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ ایک سو بیس تو ضرور دھڑکن ہوگی میرے سن تو اور شروع شروع میں تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ دور درشن کی دھون آپ سمجھتی ہیں نا وہ جب اور پورا لوگوں جب پلے کرتے ہیں تو ایسے لگتا تھا جیسے کھلی جہاں باہر کو نکلا آ جائے گا لیکن دھیرے دھیرے ہم کرنے لگے اس کے بعد پھر تھا کہ اب آگے بڑھ کے اب نیوز ریڈرہ بنیا تو ہمارے لیے اس سمیں یہ تھا کہ نیوز اینکر جو ہے وہ سب سے اوپر کی ایک جگہ ہے تو اس میں بھی پھر آوڈیشن دیا اور دھیرے دھیرے پھر وہاں پر بھی پہنچی تو اس طرح سے شروع آت ہوئی اگر ہم بات کریں آپ کی اینکرین کی تو آپ نے میرے خیال میں لگ بک دی سال اینکرین کی ہوگی دور دیشن میں ہاں لگ بک دی سال تک چلتا رہا آن اینڈ آف چلتا رہا جیسے کئی بار بریکس لگی اس میں جب میں نے پولٹیکس جوائن کی تو اس میں ایک بار ایسا ہوا کہ میں ہی نیوز پڑھ رہی ہوں اور ساتھ میں سکرین پر بھی میں ہی ڈیمانسٹریشن کر رہا ہوں تو مجھے بیچ میں وہ پھر چھوڑنا پڑا اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی در اور کیا اور پھر نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جب میں ملے بن گئی تھی تو اس کے بعد میں نے پھر نہیں کیا ایک بار پھر دور درشن میں میں نے جب ملے نہیں رہی تو ایک سیریز آف پروگرام کیا تھا ہمارے وقت میں جو تھا تہزیب کو اور کس طرح سے آپ کس سلیکے سے آپ کپڑے پہنتی ہیں کیسے آپ کی بال ہونے چاہیے کس طرح سے آپ بات کرتی ہیں موڈیلیشن آف وائس ایک جیسے گراف سا ہوتا تھا اسی طرح سے ہم لوگ بولتے تھے اب جو ہے اب ہم جیسے دیکھتے ہیں اگر نیوز اینکر کی بات کریں تو بڑے اوچے سور میں بولتی ہیں اور انگلیش اور ہندی جو ہے وہ وہ نہیں ہے انگلیش والا انگلیش اور ہندی والا انگلیش والا تو پھر بھی انگلیش ہی بول رہا ہے لیکن ہندی کے نام پر انگلیش جیسے کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے تو سب بھاشاوں کو ملا کے کچھ بھی بولتے ہیں لیکن ہمارے وقت میں ایسا نہیں تھا ہم لوگوں کو بہت شد بھاشا بولنی پڑتی تھی اور بہت پرنانسیشن پر بہت دھیان دیا جاتا تھا تیسری بات یہ تھی کہ آپ بالکل بھی نیوز جو ہے اس سے آپ بالکل انڈیفرنٹ ہو کر آپ بولنگے آپ صرف ریڈ کر رہے ہیں نیوز ہم نہیں بناتے تھے نہ ہی ریپورٹنگ کرتے تھے آج کے وقت میں جو نیوز ریڈر ہے وہ بناتا بھی ہے نیوز ریپورٹنگ بھی کرتا ہے ہم جو تھے ہم صرف نیوز پڑتے تھے اور پہلے ہم نے جب شروع کیا تو صرف پنوں پر تھا اور ہم پڑتے تھے اس کے بعد میں پھر یہ ہوا کہ ہمارے کیم رے میں وہ دکھ رہا ہے اور ہمارے پیج جو ہے ہمارے یہاں ٹیبل پر رہتا تھا اوپر سے کیمرا لٹک رہا ہوتا تھا جس جو اس کی پکچر لیتا تھا اور پھر اس میں ہم پڑتے تھے لیکن کبھی کبھی وہ پیجز اوپر نیچے ہو جاتے تھے تو سارا سلسلہ بھی بگڑ جاتا تھا تو اب اور اس میں یہی فرق ہے کہ ہم لوگ ریپورٹنگ نہیں کرتے تھے لیکن ہم لوگ اور طریقے سے مطلب ہم لوگ آپ کو اگر مجھے نہیں پتا آپ چھوٹی ہوں گے اس سمیں لیکن ایک دائرہ تھا اس میں ہی رہنا ہے اور بہت سلیکے سے سب کچھ کرنا ہے ماما بتا رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے کہ آپ بجپن میں دودرشن کو دیکھا کرتی تھی تو آپ کی دلچسپی اسی میں ہو گئی اور آپ نے سوچا کہ میں بڑے ہو کر اینکر ہی بنوں گی ریڈیو کی میں آواز سن کر دودرشن سے بھی پہلے تو آپ کا انٹریسٹ اس میں ہو گیا لیکن اگر میں بات کروں آج کے دور کی اگر آپ اس دور میں پیدا ہوئی ہوتی تو کیا اب بھی آپ کا انٹریسٹ نیوز میں ہوتا ہاں ضرور ہوتا اب شاید جو رول ہے ایک ریپورٹر کا بھی وہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ جب نیوز ریٹ کرتے تھے تو کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو صرف جو آتا ہے اس کو پڑھ دیتے ہیں ہم ریڈر ہیں نیوز ریڈر ہیں تو بات کچھ بن نہیں رہی تھی اندر کچھ خالیپنسہ لگ رہا تھا کہ کچھ اور کرنا ہے زندگی تو ایک ہے تو کیوں نہ اور بھی کچھ چیزیں کی جائیں کچھ اور کچھ اور آگے اور پڑھنا ہے کچھ نیا کرنا ہے تو اس وجہ سے میں نے پھر اس کے بعد میں فلم بنانے شروع کی دوکیمنٹری فلم بنائیں ڈاکیو ڈراما بنایا اور اپنی فلم میں پھر ایکٹنگ بھی کی جو شوق تھا ایک ایکٹنگ کا کیونکہ پھر وہ تو مجھے جو کرنا ہے میں وہی کروں گی ڈائریکٹر بھی خود تھی تو کسی کی اگر بیوی بننا بھی ہے تو کتنی لیمٹ تک اپنے کو رکھنا ہے وہ میرے ہاتھ میں تھا تو وہ بھی کیا اور فلم کافی بنائیں جو ہیں ڈاکیومنٹری فلم بنائیں ویمرین چائل ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹس کے لیے تو ایک تسلی ملی ایک کریٹیوٹی جو اندر تھی اس کو تھوڑا سا اچھا لگا ادر وائز ایک وقت کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں اب کچھ اور خالی نیوز ریڈنگ نہیں کچھ اور جو آپ پولیٹکس میں آئیں تو وہ آپ کب آئیں جب میں دور درشن میں نیوز ریڈر تھی تو اس سمیں ہمارے دلی میں مردن نال خورانہ جی بی جے پی سے ان کو ازا چیف منسٹر پوس کیا گیا تھا تو میری جو کانگریس پارٹی سے میں ہوں اور میری پارٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا وقتی ہو جو ان کو پکڑ سکے اور ان کے علاقے تک ہی ان کو سیمت رکھا جائے وہاں سے آگے نہ بڑ سکے پوری دلی میں نہ کر سکے کیونکہ اس میں ان کا بہت نام تھا تو مجھے کہا گیا کہ آپ الیکشن لڑیے اور میں بلکل تیار نہیں تھی میں نے کہا نہیں نہیں میں کہہے میں نہیں لڑنا چاہتی ہوں الیکشن میں خوش ہوں اپنے اس میں پروفیشن میں لیکن میرے پتا نے کہا کہ نہیں وہ کافی بیمار تھے اس وقت تو انہوں نے کہا کہ اس پارٹی کے لیے کانگریس پارٹی کے لیے دیش کے لیے میں نے ساری زندگی لگا دی اور میری پارٹی تمہیں کہہ رہی ہے کہ تمہیں الیکشن لڑو اور تم انکار کر رہی ہو تو اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو نیوز ریٹ ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے کیا تمہیں میری پارٹی کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا ہار جاؤ گی مجھے پتا ہے کیونکہ تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے راج نیتی کا لیکن یہ ہار بھی تمہاری جیت ثابت ہوگی تمہیں لڑنا ہے تو میں نہ نہیں کر سکی میں الیکشن لڑ لی ہوں لیکن وہ ایسا الیکشن لڑ رہی تھی جیسے کوئی بچے ہوتے ہیں بینہ کسی چندہ کے کوئی پتا ہی نہیں الیکشن کیا ہے جلوس میں جا رہے ہیں تو وہ بھائیا وہ سنترے لاؤ سنترے کھا رہے ہیں لوگ اسے ایسے ایسے کر رہے ہیں یہ چنے کلچے بڑے اچھے دیکھ رہے ہیں تو مطلب جیسے بچے الیکشن لڑتے ہیں مجھے کچھ اس کا ٹھیکالیٹی کا پتا نہیں تھا آپ کی کیسے الیکشن لڑنا ہے اور راجنیتی آپ جانتی ہیں کیسے ہے جو میں نے اپنی ماں کو دیکھا اپنے فادر کو دیکھا وہ بھی جیسے ایک ہونا چاہیے شروع پولٹیشن ویسے نہیں تھے ان کا بھی بس یہ ہی تھا کہ سمال سوا کیسے کرے کیسے اوپر اٹھایا جائے لوگوں کو کیسے ان کی مدد کی جائے تو مجھے زیادہ پتا نہیں تھا یہاں تک کہ آپ کو معلوم نہیں آپ پولٹیکس میں نہیں ہیں پولنگ ایجنٹ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کے الیکشن ڈے پر وہ پولز پر بیٹھتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ غلط ہے ووٹر یا نہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پولنگ ایجنٹ ہوتا کیا ہے جب میرے پارٹی کے وہاں سے آئے اے ایسی سے لوگ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا الیکشن کیمپین تو بہت اچھا جا رہا ہے بھاشن دیتی ہے لوگ ہزاروں کی اس میں تعداد میں آ رہے ہیں تو آپ تو جیت گئی تو آپ کی تیاری ہے نا آپ نے وہ بنا لیے جو ہیں پولنگ ایجنٹ تو میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے ماتھا پکڑ لیا ایک دن ہے آپ کو نہیں پتا کسی نے نہیں بتا ہم نے کہا نہیں پتا تو وہ الیکشن میں ہار گئے لیکن پھر اس کے بعد میں لگاتار دو الیکشن جیتی جب جب آپ الیکشن جیتی تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کس چیز کا فائدہ ملا یا تو آپ پولٹیکل فائملی سے تھی یا پھر آپ ایک اینکر تھی کیونکہ پہچان تو آپ کی تھی ہی اور ان کی وجہ سے بھی مجھے فائدہ ہوا اور جب میں چیتی تو میرے دماغ میں یہی بات تھی میرے پتا نے مجھے یہی کہا تھا اوپر والے کی بھکتی سے بھی زیادہ جو ہے بڑی چیز ہوتی ہے دیش بھکتی تو تمہیں دیش کے لیے کام کرنا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا جو میرا علاقہ تھا وہ بہت ہی غریب لوگوں کا تھا جیسے ترکمان گیت کچا پندیت یہ سارے علاقے سی تارام بازار پہاڑ گنج اب کچا پندیت ترکمان ریڈ لائٹ ایریا وہ سب ہمارے علاقے میں آتا تھا تو ان لوگوں کو جب میں نے دیکھا ایک کمرے میں دس دس لوگ وہاں رہ رہے ہیں بہت ہی غریبی ہے اور وہاں تک پینشن فارمز تک نہیں پہنچتے تھے تو مجھے بہت اچھا لگا کام کر کے اور ان کو مطلب پیسے شادی تک کرنے کے لیے نہیں ہوتے تھے تو ہم لوگ فنڈی کٹھا کر کے پتا نہیں کتنی سیکڑوں شادیاں کروائیں تو جو بھی ہو سکا جو غریب لوگوں کے لیے وہ کیا اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ کام کرنا چاہتے ہیں سماج کے لیے تو پولیٹکس ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے ویمن ایمپاورمنٹ کے لیے میرا ایک خاص ایک دل سے جھڑاو ہے تو میں نے اس کے لیے بہت کام کیا آج جو یہ سٹین پیپر میں ویمن کو 2% ڈیبیٹ ملتی ہے وہ بھی میں نے ہی کروائی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ مہلائی جو ہیں جو عورتیں ہیں فاتینیں ہیں ان کا پروپرٹی میں پورے ورلڈ کے اگر ہم پروپرٹی دیکھیں اس کا صرف ایک پرسنٹ کا ہی ساؤن کے پاس ہے تو اگر اس کو بڑھانا ہے مرد لوگ جو ہیں وہ عورتوں کے نام کریں زمین تو اگر دی جائے ان کے سٹین پیوٹی پر تو وہ اس میں اچھا ہوگا تو اس سے فائدہ بھی ہوا ایسے بہت سی چیزیں ہم نے کی اپنے دور میں اور بہت اچھا بک بھی تھا اس کے لاوہ آپ کی دلچسپی جو ہے وہ سنگنگ میں بھی ہے جی تی سیریز کے ساتھ بھی آپ جوڑی رہی جی جوڑی تو نہیں کہہ سکتے بچپن سے ایسے گاتی تھی اور کوئی ٹریننگ نہیں ملی میرے پیتا جو تھے وہ بھی ایسے ہی گاتے تھے وہ جب فریرم مومنٹ میں تھے تو نظمیں لکھتے تھے اور گاتے تھے وہ اس سمیں گاتے تھے اور پھر ڈنڈے کھاتے تھے انگریزوں سے اور وہ کہیں سے شاید جینس میں آ گیا گانا تو گانا اچھا لگتا تھا ابھی بھی لگتا ہے تو پھر یہ سوچا کہ چھو لو کم سے کم ایک تو کیونکہ میں نے کہا نیا نیا کرنے کا شوق رہتا ہے ایک تو کسٹ جو ہے وہ ریلیز ہو جانی چاہیے کچھ تو گالوں تو پھر میں اس میں گلشن کمار جی بھی زندہ تھے تو میں ٹی سیریز کے پاس گئی ان لوگوں کو اچھا لگا میرا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے غزل یا بھجن بھجن نہیں گوا سکتے کیونکہ ہمارے یہاں پر انورادہ ہی کرتی ہے وہ آپ کو گانا ہے تو راجستانی فوک کا لوگ اب میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے کچھ نہ گانے سے تو بہتر ہے تو ایک جو ہے راجستانی فوک کا میرا کیسٹ انہوں نے بنایا اور ریلیز کیا انجلی جی اب مجھے بتائیے آپ نے ایک بک بھی لکھی ہے اس بک میں آپ نے کیا لکھا ہے اس کا ٹاپک کیا ہے اور یہ کب ریلیز ہونے والی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان اس کی روح کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی محبت کرے اور وہ جو اس کے اندر ایک پیاس ہوتی ہے محبت کی اس کو وہ پورا کرے اور ایک سول میٹ ہو جو اسے بینہ کسی شرط کے اپنائے اور خوب محبت کرے لیکن کیا ایسا ہوتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں یہ ہمیں سول میٹ مل گیا ہم اس پیار کرتے ہیں سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے جو محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے سب کو بہت اچھا لگتا ہے شروع میں جب پیار ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ ہاں یہی تھا جس کو ہمیں تلاش کر رہے تھے پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ جو محبت ہے وہ پھیکی پڑھ لے لگ جاتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے اور پھر جو دل ہے وہ اسے لگتا ہے کہ نہیں کچھ اور کی تلاش تھی یہ تو نہیں تھا تلاش ختم نہیں ہوتی ہے تو کیا اس دنیا میں مل سکتا ہے مل سکتا ہے تو کیسے مل سکتا ہے یہ ایک question ہے جس کا answer اس میں ملے گا جو ایک main character ہے وہ saloni ہے جس کی زندگی میں تین لوگ آتے ہیں ایک ہے جو college میں جب وہ ہوتی ہے اور دوسری جو بیقتی ہے وہ تب اسے ملتا ہے جب وہ کام کر رہی ہے ایک office میں لیکن وہ بیقتی اس کا دل توڑ دیتا ہے وہ جو ہے اس سے اس کو جھٹکا دیتا ہے اور تیسرا ایک بیقتی ہے جو ہے spiritual person آخر میں ایک ایسے مقام پر وہ پہنچ جاتی ہے جب تینوں آرمی اس کی زندگی میں ہیں اور اس کو چننا یہ ہے کہ میں کس کے ساتھ اپنا زندگی بتاؤں اس کے ساتھ جو ابھی سات سال کے بعد بھی جس اس کا میں نے دل توڑا وہ ابھی بھی میرا انتظار کر رہا ہے یا وہ جس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں اور وہ واپس آگیا ہے چاہے اس نے مجھے دھوکھا دیا پر وہ واپس آگیا ہے وہ یا پھر یہ دونوں بھی نہیں اور وہ وقتی وہ منٹور وہ spiritual person جو ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہا ہے تو یہ ہے کہانی اور اس کا جو پڑھیں گے تو آپ کو مطا آئے گا تو یہ جو اسٹوری ہے یہ آپ کی آپ بیتی ہے یا پھر کسی سے انسپائر ہو گیا کسی سے انسپائر نہیں ہے اور نہ ہی آپ بیتی ہے جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کریکٹر سے ضرور چھوڑے گا کیونکہ جتنے لوگوں نے یہ پڑھی ہے ان کو کہیں نہ کہیں اپنی جھلک دکھتی ہے اور یہ ایک کہانی کے ساتھ بہت ساری چھوٹی چھوٹی کہانیاں ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں اور ادھکتر لوگ جنہوں نے یہ پڑھا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے شروع کیا تو اس کو ختم کر کے ہی چھوڑا کیونکہ ایسی تھی جیسے ایڈکٹیو کوئی چیز ہم نے دیکھ لی پڑھ لی یا کھا لی جسے ہم چھوڑ ہی نہیں پائے جب تک کہ وہ ختم نہ ہو جائے تو اور اور بہت سی اچھی بھی چیزیں ملی مجھے سننے کو اس کے بارے میں جیسے ایک مجھے مجھے ملے انہوں نے کہا کہ انجلی جی میں آپ کو تھینکس کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا اس لیے بھولے کہ میری بیٹی ہے اور وہ اس کے اپنے پتی سے سمبند اچھے نہیں ہے تو بہت دکھی تھی اور میں نے جب آپ کی کتاب پڑھی تو میں نے اسے کہا کہ تم یہ کتاب پڑھو اور جب اس نے کتاب پڑھی تو وہ بہت اس کو تسلی ہوئی اور اس نے کہا کہ آنٹی کو میری طرف سے آپ ضرور ٹھینکس کریے گا اسی طرح سے ایک اور فرینڈ مجھے ملی اس نے کہا کہ ایک لڑکی کا ڈیوورس ہو گیا ہے اور بہت دکھی تھی تو میں نے اسے کہا کہ یہ کتاب پڑھو تو وہ ہسنے لگی میری بک جو ہے اس کا نام ہے تو وہ لڑکی نے کہا کہ یہ کتاب مجھے بتا رہی ہو جب میرا ابھی ابھی طلاق ہوا ہے اور مجھے کہہ رہی ہو یہ پڑھ لو تو اس نے کہا پڑھ کے تو دیکھو کیونکہ اس میں تمہیں ایسا مطلب اگر آپ کو کوئی دھوخہ دیتا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے یہ بھی جواب اس میں ہے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا رسپونس آ رہا ہے اس کا حالانکہ ابھی اس کا فارمل لانچ نہیں ہوا ہے اور لیکن بہت اچھا رسپونس ہے اور میں آپ کے درشکوں سے بھی کہوں گی اس بک کو ضرور پڑھیں موقع ملا تو میں بھی ضرور پڑھوں ہاں ضرور انجلی جی آپ ایزا انکر آپ نے کام کر لیا ایزا اناؤنسر آپ نے کام کر لیا آپ نے بک بھی لکھ لی ہے ڈاکیمنٹریز بھی بنائی ہے اور ایکٹنگ بھی کی ہے اور پولیٹکس میں تو آپ ہیں ہیں اس کے علاوہ اب کیا باقی ہے زندگی میں جو آپ کرنا چاہتی ہیں ترانیو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں بک لکھ سکتی ہوں میں ایسے لکھ سکتی ہوں یہ تو شاید پتا تھا لیکن بک لکھ سکتی ہوں تو یہ اوپر والا جو کرانا چاہتا ہے وہ ہی کرتا ہے آپ یقین نہیں کریں گی یہ کیسے کتاب دکھی گئی میں نے اپنے بیٹے کو ایک بار بتایا کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں سونے سے پہلے کہانیاں بنتی تھی اور سوچتے سوچتے سو جاتی تھی اگلے دن جو وہ کہانی جہاں انڈ کرتی تھی اس سے اگلے دن اس سے شروع کرتی تھی اور کبھی کبھی تو ایسی ایموشنل ہو جاتی تھی کہ تکیہ بھگ جاتا تھا آنسوں سے تو اس نے کہا کہ اگر آپ اتنا امیاجین کر سکتی ہیں تو آپ لکھ بھی سکتی ہوں گی میں نے کہا نہیں کبھی لکھا ہے ہی نہیں بلانی آپ ٹرائے تو کریے میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے اس نے کہا چلیے لکھئے تو سہی تو میرے پاس آئی پیڈ رہتا ہے اس پر میں نے تھوڑا تھوڑا ٹائپ کرنا شروع کیا تھوڑا بڑھی پھر اور تھوڑا بڑھی پھر اور تھوڑا بڑھی تو وہ پوری کتاب بن گئی اور اب سوچا کہ اب اس کا کیا کر ہوں یہ تو کتاب بن گئی پوری پر مجھے نہیں پتا کہ یہ ہے کیسی میں نے تو کبھی کتاب لکھی نہیں پڑھی ہیں لکھی لکھی نہیں تو میں نے کچھ پرینٹس کے پاس اپنی بھیجی جو کتابیں پڑھتی ہیں تو ان کی طرف سے نہیں ملے گا ہم نے جو لکھا ہے آپ ایک نظر اس کو دیکھ لے اگر آپ کو لگے کہ اس کتاب میں کچھ دم ہے تو اس کو ہم فائنل شیپ میں آپ کو لکھ کے دے دیں گے تو ایک مہینے بعد ان کا آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنی بہترین کتاب ہے کہ اس میں اتنا پوٹینچل ہے کہ انجیلسن کے سبھی ریکارڈز کو توڑ سکتی ہے تو ہمیں بہت تسلی ہوئے اور پھر ہم نے اس کتاب کو ٹھیک کیا اور پھر ان کو پاپس بھیجا اور پھر چینجز تو ہوتے رہتے ہیں کچھ کچھ editing چلتی رہے اور لگ بھگ ایک سال اس نے گیا تو میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ ہم ہمارے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوگا وہ جو کرائے گا جو ناچنا چاہے گا اوپر والا ویسے ہی ناچنا پڑے گا تو جو کرائے گا آگے پھر وہ کریں گے انجیلس جی جتنے بھی خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں آپ کی باتیں سن رہی ہیں اور اس سے انسپائر بھی ہو رہی ہیں جیسے ہمارے پروگرام کا نام ہے پرواز یہ اور تو پہ ہی بیس پروگرام جو بیسکلی ہماری ویمن اچیوار جنہوں نے زندگی میں کچھ خاص کیا ہے دوسروں کو انسپائر کرتی ہے تو آپ دوسروں کو کیسے انسپائر کریں گے کیا میسیج ہی دیں گی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر ایک انسان میں چاہے وہ آدمی ہے چاہے عورت ہے سب میں کوئی نہ کوئی قابلیت چھپی ہے اب آپ کو اپنے اندر آپ خود ٹرٹولنا ہے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں جو باقیوں سے الگ ہے آپ میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا بس آپ کو ڈھونڈنا ہے ہمت رکھنی ہے حوصلہ رکھنا ہے آگے بڑھنا ہے اپنے راستے خود خوضیئے کسی کے اوپر depend کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے جو بھی کیا اپنے دم پر کیا اور آپ بھی سہارے نہ ڈھونڈئے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے آپ خود مضبوط بنیئے آگے بڑھئے اور اوپر والا بھی آپ کا ساتھ دے گا اور ایک بات اور کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے دل کو اتنا زیادہ کمزور نہ کر لیجی اتنا vulnerable نہ ہو جائیے کہ آپ کو کوئی چوٹ مہنچا سکے پیار کریے محبت کریے سب کریے لیکن چاہے وہ آپ کے بچے ہیں چاہے وہ آپ کا خادم ہے کوئی بھی ہے لیکن ایک بیچ میں ایک line draw کر کے کہ مجھے کرنا ہے لیکن واپس expect نہیں کرنا کیونکہ expectation کرنے کے بعد آپ کے دکھ جو میں وہ شروع ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو مضبوط رکھ کے آگے بڑھئے انجلی جی آپ اتنا وقت نکال کر ہمارے سٹوڈیو میں آئیں اتنی ساری باتیں اپنی زندگی کے بارے میں آپ نے ہم سے شیئر کی آپ کا یہاں آنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا بول آنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو یہ تھی انجلی رائے پھر کسی ایسی ہی تابندہ ستارے کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی فیلال ہمیں دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو آداب موسیقی